اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کو بڑا عذاب ملے گا کافروں کے بارے میں گزشتہ آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس آیت کریمہ میں اس کی علت بیان کی گئی ہے اور ان امور کا ذکر ہے جو ان کے لیے ایمان سے مانت ہے کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی یہی حال کافروں کا ہے کہ کفر و ضلالت پر اسرار تقلید آبا میں انہماک اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے عراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی کہ واز و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حق بات اس میں داخل نہیں ہوتی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے جو ہر نفہ بخش چیز کے دیکھنے سے مانع ہے دل کان اور آنکھ یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے جب یہ بند کر دیے گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ان سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے یہ سب کچھ ان کے کفر اور حق سے اناد کی وجہ سے ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ یعنی اور ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے اللہ کا یہ فوری عذاب تھا اور آخرت میں آگ کا سخت عذاب اور رب العالمین کی دائمی ناراضگی ان کی قسمت بن جائے گی تفسیر ابو السعود میں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا اس لیے کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے تمام اشیاء کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اگرچہ اقتصاب عمل کے اعتبار سے یہ جو کچھ ہوا انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تبا اللہ علیہ بکفرہم کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی موسیقی موسیقی